تو دوستو فائنلی آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے چائنہ اور بھارت کے بیچ میں لدہ کورٹ تبت کے ایریاز میں ڈپلائیمنٹ کو لے کر ایک بڑی ہورڈ چھڑی ہوئی ہے اور اسی کے تحیت یہاں پر چائنہ کی طرف سے کئی سارے بڑے ہتھیاروں کو ڈپلائی کیا جا رہا ہے ساتھی بھارت بھی پیچھے نہیں ہے اور بھارت کی طرف سے بھی ہر طرح کی سمبب ڈپلائیمنٹ وہاں پر کیا جا رہے ہیں ایسے میں دوستو اگر سب سے پہلے چائنہ کو دیکھا جائے تو یہاں پر چائنہ سے یہ بڑی خبر نکل کر آ رہی ہے کہ ریسینٹلی چائنہ کے دوارہ بھارت کے رفال فائٹا جائٹ کے انگیز میں ایک ایکسرسائز کو کنڈک کرائی گیا ہے اور ایسے میں دوستو جب سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ رفال فائٹا جائٹ کو جب سے بھارت کے دوارہ خرید گیا ہے تب سے یہاں پر چائنہ کی دوارہ لے سی والے چھتروں میں کافی بیاکلتہ دکھائی گئی ہے اور یہاں پر ایک بڑا ڈپلائیمنٹ چائنہ کی طرف سے تب ہی سے کیا جا رہا ہے اور ایسے میں یہاں پر چائنہ کو یہ ڈر اکثر بنا رہتا ہے کہ انڈین ائرپورٹس اس علاقے میں بڑی ماترہ میں رفال فائٹا جائٹ کو ڈپلائی کر سکتی ہے اور اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ چائنہ نے تبت والے علاقے میں ایس پور ہنڈیڈ کی ڈپلائیمنٹ کی ہے اور یہ اسپیشلی رفال فائٹا جائٹ کو دیکھتے ہوئے کی گئی ہے لیکن ریسینٹلی آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے چائنہ کی دوارہ اسی چھتر میں ایک یدہ باس کیا گیا جہاں پر اسپیشلی رفال کو کاؤنٹر کرنے کے لیے انہوں نے اپنے ائر ڈیفینس سسٹمز کا پرداشن کیا اور انہیں فائر کیا ہے ایسے میں کئی بار یہ بڑے اپ ڈیٹس نکل کر آئے ہیں جس کے یہ کلیرلی بتایا گیا ہے کہ چائنہ ہمارے رفال فائٹا جائٹ کو لے کر کتنا زیادہ کونسیس ہے اور اس کے انگیز میں وہ ہر سمباب فیاس کر رہا ہے اور ایسے میں آپ کو بتا دے کہ آپ کو پتائی ہوگا کہ چائنہ کی ہتھیار تو بوگس ہوتے ہیں لیکن چائنہ پھر بھی ان پر پوری کوسس کرتا ہے اور ایچ ایو نائن وہی ائر ڈیفینس سسٹم ہے جو کہ چائنہ کے دوارہ خودی بنائے گیا ہے اور اس کو ایک ایس 300 کے سمکچ مانا جاتا ہے ایسے میں سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہی ایچ ایو نائن پاکستان کو ایکسپورٹ کیا تھا اور تب ہم نے ایک ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ کس طریقے سے پاکستان نے اسے یوز کرنے سے پہلے ہی بینا کسی کام کا پایا ہے اور یہ ایک فائر کرنے تک کی قابل نہیں ہے اور تب یہاں پر چائنیز انجینئرز کی ایک بڑی ٹیم یہاں پر پہنچی تھی جس نے اس پر کام کرنا سٹائفٹ کیا تھا لیکن انہیں سپلتا نہیں ملی تھی اور تب جا کر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طریقے سے یہ بوگس ہتھیار پوری طرح سے دنیا بھر کے سامنے یہ نکل کر آیا تھا کہ پاکستان نے جو ائر ڈیفنس سسٹم چائنہ سے خریدے ہیں وہ کسی بھی کام کے نہیں ہے یہاں تک کہ بھارت کی طرف سے جب ایک بھرموز مس فائر ہوئی تھی اس کو روکنے تک کی قابل یہ نہیں تھے اور اس ٹائم پر پاکستان اس مسائل کو ٹریک تک نہیں کر پایا تھا اور سچ مانئے یہاں پر اس کو روکنے کی تو بات ہی الگ تھی ایسے میں اگر یہ پچھلے پروپورمنس کو دیکھیں گے تو آپ مان کے چلئے کہ بھارت کی خلاف میں جو چائنہ اپنے ان ائر ڈیفنس سسٹمز کو لگا رہا ہے تو کیے کتنے زیادہ کیپیبل ہیں لیکن طبب میں یہاں پر ایس پور ہنڈیڈ کو ڈیپلائیمنٹ کرنا ہمارے لئے ایک بڑی پارشانی کا سامنا ہو سکتا ہے اب دوستو یہاں پر اگر ایچ کیو نائن کی بات کی جائے تو دو سو کلومیٹر تک کی ادھک تر رینز یہ ڈیفنس سسٹم پروائیڈ کرا پاتا ہے اور بتائیے جا رہا ہے کہ ہبا میں یہ کسی بھی ٹارگیٹ کو مار گرانے کی چھمتا رکھتا ہے اور اس کی جو ایکٹیو مسائلز ہوتی ہیں ان کے اندر ہومن سیکر کا استعمال کیا جاتا ہے اب یہ بھارت کے رفال سے اس لئے بھی پریشان ہیں کیونکہ رفال ایکچول میں بہت زیادہ کیپیبل فائٹر جائٹ ہے اور یہ اپنی سیما میں رہتے ہوئے بھی ساٹھ کلومیٹر اندر تک فائر کر سکتا ہے اور اپنے ٹارگیٹ کو نسانہ بنا سکتا ہے سب سے بڑی بات یہ ہم پر یہ ہے کہ یہ بہت ہی الٹیٹوڈ والے علاقے میں بھی بہت ہی اچھے پرپومنس کے ساتھ ایکٹیویٹ رہتا ہے اور یہاں پر چائنہ اس کا مقابلہ نہیں کر پاتا حالانکہ ہم نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ کس طریقے سے چائنہ کا جے ٹوانٹی فائٹر جائٹ تک اتنے الٹیٹوڈ پر کام نہیں کر پاتا اس کا انچنگ جو ہے یہاں پر پوری طرح سے ڈگمگ آتا ہے اور یہاں پر اڑان بھنڈے کے قابل ہی نہیں رہتا ہے تو ایسے میں آپ مان کر چل سکتے ہیں کہ چائنہ کے پاس اس طرح کے کے فائٹر جائٹ نہیں ہیں جو کہ اتنے الٹیٹوڈ والے چھتروں میں گست لگا پائے یا پھر فائٹ کو کر پائیں اب دوستو دوسری طرف اگر بھارت کی بات کی جائے تو بھارت کی طرف سے اپنے بی ایم ڈی سسٹم کو لے کر وینگلو ریر کے پاس ہی ایک بڑا رڈا سسٹم کو تینات کیا جا رہا ہے جو کہ یہاں پر مانا جا رہا ہے کہ اس کو ڈپلائی کیا جا سکتا ہے اور ایسے میں جو نیا ڈپلائیمنٹ چائنہ کی خلاف میں لدک ریجن میں کیا گیا ہے وہ یہاں پر دکھاتا ہے کہ بھارت نے اپنی استطیق کو مجبوط کیا ہے اور آنے والے سمیہ کے لیے بھارت اپنی تیاریوں کو پورا کر رہا ہے تو اسی کو لے کر اب یہاں پر چائنہ اور بھارت کی بیچ میں فائٹ بنی ہوئی ہے ایسے میں دوستو اس بڑے اپ ڈیٹ کو لے کر آپ کا یہاں پر کیا بھی ہوئے کیا بھارت کے سامنے چائنہ یہاں پر ٹک پائے گا آپ اپنا بیوگ ہمیں کمنٹ پہلک کا جروع بتائیں ساتھ ہی اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے ہو تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں ملتے ڈیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے جہیں جے بھارت